اسی طرح حضرات قیامت کی جو علامات سغرہ ہیں چھوٹی نشانیاں جن کا تذکرہ حادیث میں آیا ہے ان میں سے ایک ہے قیامت کے قریب مدینہ منورہ کا ویران ہو جانا مدینہ الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی کہ مدینہ آباد رہے آباد رہے پھلتا رہے پھلتا رہے اسی لئے اگر کوئی ہجرت کر کے مدینہ آتا اور پھر مدینہ کی سکونت چھوڑ کے واپس جاتا پیارے نبی سخت وعیدیں سناتے ہیں اس کے حد ایک بدتو آیا آکے اس نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کہا کہ اسلام لاتا ہوں مدینہ کی سکونت اختیار کرتا ہوں مدینہ میں رہنے لگا اور زرے دن بعد آیا آکے کہنے لگا اللہ علیہ وسلم میری بیعت واپس کیجئے مجھے مدینہ کی آب و ہوا جو ہے سٹ نہیں ہو رہی ہے میں واپس اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کی مثال بھٹی جیسی ہے بھٹی میں جس طرح سے بھٹی کیا کرتی ہے لوہے کا مائل کچھ ایل بھٹی دور کر دیتی ہے ویسے بھی مدینہ منوراوی غلط قسم کے لوگوں کو نکال باہر کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صلوات اللہ وسلم و علیہ کہ اس کے دل میں کچھ ہے اس کے ایمان میں کم لوری ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے میری بیعت واپس کر کے جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے دے کہ مدینہ آباد رہے اس لئے آپ نے پیشن کو ہی فرمائی قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ اور سارے شہر آباد ہوں گے لوگ آئیں گے مدینہ والے اپنی اپنی فیملی کو لے کے جاتے رہیں گے آپ نے فرمایا یہ مدینہ چھوڑ کر جانے والوں کو کاش کے معلوم ہو جائے مدینہ میں رہنا ان کے حق میں پہتر ہے کاش کے وہ جان لیتے اس لئے کہ مدینہ کی سکونت وہاں رہنا وہاں قیام پذیر ہونا اس کی بڑی فضیلتیں ہیں پیرے نبی نے فرمایا وہاں رہنے میں اگر تمہیں کوئی تکلیف بھی کیوں نہ ہو وہاں کا موسم سخت کیوں نہ ہو وہاں کی گرمی سخت کیوں نہ ہو موسم کی سختیوں کو برداشت کر کے سہی مدینہ میں رہنے کی کوشش کرو میری دو مرتبے سفارش کے حق دار بن جاؤ گے مدینہ میں رہنے والا اور مدینہ میں وفات پانے والا پیارے نبی کی دگنی سفارش کا حق دار ہوگا قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ مدینہ ویران ہو جائے گا اتنا ویران ہوگا کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ پورے مدینہ میں سوائے پرندوں کے اور جانوروں کے کہیں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آئے گا ایسا ویران ہو جائے گا